کئی بار ہم ان وچاروں میں کھو جاتے ہیں اور اس کے اندر بندھی بن جاتے ہیں کہ ہم نے عطیت میں کچھ ایسی گلتی کر دی جس کو ہم شاید ناسدھار پائیں پر اگر ہمیں اس بات کا بودھ ہو کہ یہ کیا گلتیاں ہیں اور اس کا پشتہ تاپ ہمارے من میں ہو تو ہم اس سے آسانی سے نکل سکتے ہیں نکلنے کے لئے ضرورت ہے کہ ہم اس بار ان گلتیوں کو نہ دوہرائیں اپنے آپ کو ان باتوں کے لئے معاف کر سکیں جو ہم سے گھٹ گئی سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سویکار کریں اپنی ان گلتیوں کو سویکار کریں اس ذمہ داری کو لے کہ یہ میں نے ہی کیا اس کا کارن نہ دے اس کی دلیلیں نہ دے اس کو مانے کہ یہ میرا کیا ہوا ہے اور اس وقت جو میں بھوگ رہا ہوں وہ اسی کا ایک نتیجہ ہے جب ہم اپنی اس ذمہ داری کو لے لیتے ہیں تب ہم اپنے آپ ہی اس کے آگے اس کے اگلے بھاگ میں ایک نئی پہل کرتے ہیں اپنی گلتیوں کے بارے میں واقف ہونا ہمارے لئے آسان نہیں ہے کسی بھی مسیوت کی کسی بھی گلتی کی ذمہ داری خود کے اوپر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ہم اکثر اس سے بھاگتے رہتے ہیں ہم ہمیشہ اپنی پرستیتیوں کو سماج کو لوگوں کو انہی کو اس کے لئے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کبھی اپنے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے کہ یہ میں نے کیوں کیا دھیان ایک ایسی ودھی ہے جو ہمیں اس بات سے واقف ہونے کے لئے مجبور کرتی ہے ساری ذمہ داری کو خود پر لینے کے لئے مجبور کرتی ہے اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں لیں گے ہم اسی چکر میں ہمیشہ کے لئے کھو جائیں گے اور اسی سے جوجتے رہیں گے تو سویم کے لئے سویم کو ان مسیبتوں سے مقت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جیون میں جو بھی ہوا ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہماری ذمہ داری کس طرح سے ہے نہ کی دوسروں کی ذمہ داری کس طرح سے ہے تو چلیے دھیان میں بیٹھتے ہیں اور اپنی اس ویویک شکتی کو اور بڑھاتے ہیں ایک آرام دائک ستی میں بیٹھ جائیں کمر کو سیدھی رکھیں آنکھیں بند کر لیں چہرے پر ایک من سی مسکان لے آئیں ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھ لیں اور اپ ایک لمبی گہری ساس بھریں اور اسے موں سے چھوڑ دیں ایک اور لمبی گہری ساس بھریں اس کو چھاتی تک پیٹ تک لے جائیں اور ساس چھوڑتے ہوئے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں کمر کو پیرو کو ڈھیلا چھوڑ دیں ایک اور لمبی گہری ساس لیں اور اب دیکھیں کہ ہمارا رکھ پروہا نیانترت ہو رہا ہے ساری کوشکائیں نیانترت ہو رہی ہیں ہماری دھڑکن نیانترت ہو رہی ہے اور ہم اس پل میں پوری طرح سے جڑ چکے ہیں اپنے پیرو کے نیچے زمین کو محسوس کریں اور دیکھیں کہ جس طرح ایک پیڑ کی جڑے زمین میں جا رہی ہیں اسی طرح آپ بھی اس زمین سے جڑ گئے ہیں اپنے شریر میں ایک نئی شکتی آتی ہوئی محسوس کریں ان جڑوں سے دیکھیں کہ اس طرح سے وہ جڑے آپ کو ستہ سے جوڑ رہی ہیں اور اسی طرح وہ آپ کے جیون میں بھی آپ کو ہر چیز کی مولتا سے جوڑ رہی ہیں آپ پوری طرح شانت ہو رہے ہیں ستھر ہو رہے ہیں دھیان دوبارہ اپنی سانس پر لے کر آئے اور سانس چھوڑتے ہوئے شریر کو پوری طرح سے ڈھیلا چھوڑیں دیکھیں کہ اس طرح سے سانس سویم ہی اندر اور باہر آ رہی ہے جا رہی ہے اور اسی میں ہمارے جیون کا ایک بہت بڑا راز چھپا ہے ہم اس سانس کو بھی نیانترن میں نہیں کر سکتے یہ سویم ہی آتی ہے اور جاتی ہے ہم اپنی ردے کی دھڑکن کو بھی اپنے مطابق نہیں چلا سکتے ہم صرف اس کو سوست رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے شریر کے اندر انگوں کو ہی نیانترن میں نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کو پرستھتیوں کو کیسے اپنے لیانترن میں کر سکتے ہیں ہم صرف انہیں سوست رکھ سکتے ہیں کوئی بھی پرستھتی ہمارے جیون پہ اگر برا اثر چھوڑتی ہے تو ہم اس سے اُبھر بھی سکتے ہیں مگر ہم کیوں نہیں اُبھر پاتے جب تک ہم سوال دوسروں سے کریں گے ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا پر جب ہم اس پرستھتی میں ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں گے تو ہم اس پرستھتی سے آگے بڑھ سکیں گے دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اس کو سمجھنا ہمارا کارے نہیں ہے ہم نے اس پرستھتی میں اپنے آپ کو کس طرح سے سمبھالا کس طرح سے اپنی ویویک شکتی کا استعمال کیا یہ دیکھنا ہمارا کام ہے ہم اس پرستھتی سے کیا سیکھ سکتے ہیں صرف اتنا ہی ہمارے نیانترن میں ہیں اس بات کو جان کے ہم اپنے آپ کو ان باتوں سے مکت کر سکتے ہیں جو ہمارے اندر گھر کر گئی ہیں اور ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی کسی کو بھی اگر ہم نے دکھ پہنچایا ہے تو اس کا پشتہ تاپ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں مگر اس سے نہ دہرا کے ہم اپنے جیون کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس بات کو اپنے اندر سمانے دیں لمبی گہری سانس کے ساتھ شریر کو ان ساری باتوں سے مکت کریں جو آپ کو پیچھے باندھے ہوئی ہیں دھیان دیکھ اس طرح سے سانس آپ کو وہ موقع دے رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس تھیتی سے نکال سکتے ہیں دھیان اپنے اوپر لاتے ہوئے اپنے گلتیوں کو سویکار کریں جس سے آپ کچھ اس سے سیکھ کر اپنے اندر پریورتن لاسکیں اپنے آپ کو ماف کرنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے اور وہی مافی اگر ہم دوسروں کو دے تو ہم اپنے آپ کو اور بھی آگے لے جا سکتے ہیں جس طرح ہم اپنی ناسمجھی میں کئی ایسے قدم اٹھا گئے جس سے ہمیں اور دوسروں کو نقصان ہوا اسی طرح کئی لوگ اپنی ناسمجھی میں ہمیں ٹھیس پہنچا گئے پر اس کی وجہ سے ہمیں اپنے اندر کے پریم کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ہمیں اور پریم بڑھانے کی ضرورت ہے اس دنیا میں وہ پریم دینے کی ضرورت ہے جس سے دوسرے بھی اپنے ان گلتیوں سے اُبھر کر ان سے کچھ سیکھ کر ایک خوبصورت سماج بنا سکیں کچھ پل اس شان ستھیتی میں رہتے ہوئے ہم اپنے من کو اور شانت کریں گے دھیان کریں گے کہ ہم کہاں سے اپنے جیون کی ایک نئی دشا دیکھ سکتے ہیں ایسے کون لوگ ہیں جنہیں ہم آج ماف کر سکتے ہیں اور کن سے ہم مافی مانگ سکتے ہیں موسیقی اور ان کو ماف کرنے کے بعد ہم میں ایک نیا ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے شریر کے کس بھاگ میں بدلاؤ آ رہا ہے اس کو محسوس کیجئے اور دھیرے دھیرے ایک آبھار ویقت کیجئے ان سب ویقتیوں کا جنہوں نے آج تک آپ کا ساتھ دے کر آپ کو دشا دی اب ہم واپس اپنے بہت ایک جیون میں آئیں گے دھیان پورا شریر پر لے کر آئیں کمر پر ایک نئی اوڑجہ کے ساتھ چہرے پر ایک مسکان لاتے ہوئے دھیرے سے ہم دونوں ہتھیلیوں کو واپس میں رکھڑیں گے اور اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو کھولیں اور سواگت ہے آپ کا اس دھیان کو آپ روز ضرور کریں دوسروں کو روز اپنے جیون میں معافی دیں اور اس سے آپ کے جیون کو ایک نئی دشاہ ضرور ملے گی آج کے لئے اتنا ہی میں ہوں نلاکشی نمسکر